بسم اللہ الرحمن 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 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہ بیر روحہ غزب بدر پر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اس وادی کو وادی روحہ کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کوئن کو بیر روحہ کہا جاتا ہے اس کے نزدیک ایک مسجد ہے جس کو بیر روحہ مسجد بھی کہا جاتا ہے جس میں آقا علیہ السلام نے برزات خود نماز ادا فرمائی یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزب بدر کے لئے جا رہے تھے اس کوئن سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ستر انبیاء علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا ہے اور روحہ کے معنی ہے آرام دہ کے تو یہاں سے جو ہے مکہ شریف آنے کے لئے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یہاں سے گزرتے تھے تو انہوں نے اس جگہ پر آرام فرمایا اس کوئن سے سب نے پانی بھی نوش فرمایا اور یہ جو مسجد ہے اس کوئن کے ساتھ اس میں سبحان اللہ ستر انبیاء علیہ السلام نے نماز آدھا فرمائی سبحان اللہ یہ کتنے بڑی ایک نعمت اور سعادت ہے ہم لوگوں کے لئے تو اس کا پانی جو ہے یہ گردے کے لئے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بیرے روحہ کا پانی یہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کا پانی لے جاتے ہیں خاص کر یہ گردے کی تکلیف کے لئے اس کے علاوہ تو یہ بھی ہے کہ ستر انبیاء علیہ السلام کے نسبت بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ وسلم کے نسبت بھی سبحان اللہ اس کے نزدیک ایک پہاڑ ہے جس کا نام ورگان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مسجد میں مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے ستر انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی راستے سے حرم شریف یعنی مکہ مکرمہ کے لئے جائیں گے اس وقت تک قیامت قیم نہیں ہوگی جب تک وہ یہاں سے گزر نہ جائیں سبحان اللہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ستر ہزار انبیاء وہ تو گزر چکے ہیں اور اس وقت میں بھی موجود ہوں لیکن میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قیم نہیں ہوگی جب تک سیدنہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے ہو کے نہ جائیں اس وادی کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً پچیس کلومیٹر ہے اور یہ بدر جانے کے لئے جب آپ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو یہ تقریباً ستر کلومیٹر ہے اور آدھے گھنٹے پینتیس یا میکسیمن چالیس منٹ لگ جاتے ہیں یہاں سے وہ جاتے ہوئے یہ سیدھیات پر پڑتا ہے تو یہاں پر یہ بیرے روحہ بھی ہے کونہ بھی ہے اس کے لئے ان لوگوں نے وہاں پر وہ ٹوٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں ٹینکی ویب بنی ہوئی ہے لوگ یہاں سے پانی بھی بہر بہر کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ مسجد بھی ہے سبحان اللہ وہاں پر بندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی یہاں سے گزرتے تو وہ یہاں پر لازم قیام فرماتے اور یہاں پر نماز ادا کرتے سبحان اللہ تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ یہاں کی زیارت کر کے ابھی آگے بدر شریف کے لے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر بدر شریف کے ویڈیو انشاءاللہ الہدہ پھر بنائیں گے اور یہ بیرے روحہ کے الہدہ بنائی ہے ویڈیو کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ